جس دن یہ اگواہ ہوئی ہے اس دن وہ تیرہ سال گیارہ مہینے سترہ دن کی تھی دوسری پارٹی ہے انہوں نے میرے بچی کو اگواہ کیا اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹا نکاہ نامہ بنایا جس کے اوپر مولوی بھی سٹینڈلی لے رہا جس جس کا نام یوز ہوا کہ اس نے نکاہ پڑھایا یہاں لائے جائے چائلڈ پروٹیکشن بیورو شیلہ رزا صاحبہ ان کے حوالے کیا جائے یہ جناب دیکھ رہے ہیں زہرہ کا جو ہے نکاہ نامہ تو اس کے جو والد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر ہے وہ لگ بک تیرہ سال گیارہ مہینے سترہ دن ہے جب سے وہ غیب ہے تو مجھے یہ سمجھنے آ رہی کہ اگر اس کی عمر اتنی ہے تو نکاہ پڑھانے والا جو ہے اس نے نکاہ کیوں پڑھایا اس بات کی نویسٹیکیشن کرنی چاہیے کہ جو عالم ہے یعنی جو جو بھی مولانا صاحب ہیں جنہوں نے نکاہ پڑھایا ہے آپ انہیں گرفتار کریں ان سے پوچھ کریں کہ بھائی واقعی کیا یہ لڑکی کی عمر اتنی تھی یا آپ نے ویسی بس ٹھوک دیا ہے نکاہ تو اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ باپ جو ہے وہ باپی ہوتا ہے کتنا پریشان ہے اس کے لیے کہ میری بیٹھی ہوا ہوگی ابھی اس کی عمر اتنی ہے بھی فارم بھی دکھا رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور مختلف طرح کے چینل میں آ رہا ہے پورے پاکستان میں اس کے مطلب بیسی وغیرہ ہو رہی ہے تو یہ بات جو ہے کسی اچھے گرانے کے انسان کو زیب نہیں دیتے ٹھیک ہے لازمی بات ہے والد کوئی پتھا ہوگا کہ اس کی عمر ہے وہ ابھی کتنی ہے کسی اور کوئی تو پتھا ہوئی نہیں سکتا تو جناب اس کا جو والد صاحب ہے وہ اس کے لگاوی زیادہ پریشان ہے ہمیں بھی چاہیے مطلب کی جو باقی جو جنہی بھی عورت ہیں جو یہ بات سن رہی ہیں بچیاں سن رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنے جو آپ کے والدین کے لیے بعد میں بیسے ندامت اور شرمنگی بنے ٹھیک ہے خود دیکھ لیں اس کی بیچارہ باپ جو ہے وہ در بہ در کی ٹوکرے کا رہا ہے کہ مجھے میری بیٹی چاہیے میری بیٹی ایسی نہیں تھی انہیں ہوا کیا گیا ہے اب اسے والا ہم کیا پتا کہ اس کی بیٹی کیسی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ان کی غلط مطلب تربیت تھی کہ انہوں نے بچی کو موبائل دیا شروع سے ٹھیک ہے جو موبائل ہے یہ ایکچولی بہت بڑا فطور پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے اب آپ جو آپ کو سزا ملی ہے موبائل دینے کی وہ تو آپ دیکھ لیں کیا ہے تو ایکچولی آپ لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے مین پوائنڈ پر ٹھیک ہے کبھی بھی جو ہے آپ نے ایسی عرقت نہیں کرنے جو آپ کے والدین کے لیے بیسے ندامت اور بیسے شرمنگی بنے ٹھیک ہے